السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو باہت تر اجتماعیت کی خوبی صحابہ کا عمل علماء کا عیم ہے فیصلے اور تائید غیبی صحابہ والے عمل پر موقوف ہیں دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہو اما بعد اجتماعیت کی خوبی اجتماعیت ایک مہتی خوشبو ہے اور خوشبو کے لئے پھول چاہیے اور پھول کے لئے باغبانی اور باغبانی محنت اور جہد کا نام ہے دعوتی محنت اور جہد ہوگی تو پھول کی طرح ساتھی وجود میں آئیں گے اور ساتھی وجود میں آئیں گے تو اجتماعیت ایک خوشبو کی طرح سارے علاقے کو معطر کر دے گی ایک شخص مر رہا تھا جہنم کے فرشتے روح لینے آئے اس لئے کہ اس کا عمال نام خیر سے خالی تھا پھر اچانک جنت کے فرشتے بھی پہنچ گئے دیکھا کہ بعد عمالی کی وجہ سے چاروں طرف بدبو پھیلی ہوئی تھی جنتی فرشتے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کی زبان کو حرکت دے کر دیکھو جیسے زبان کو حرکت دی گئی تو اس کی زبان سے ایسی خوشبو نکلی کہ سارا علاقہ معطر ہو گیا فرشتے نے کہا کہ اے رب یہ خوشبو کیسی تو فرمایا کہ بندے نے ایک دفعہ ایسی بات کہی تھی کہ دو ٹوٹے ہوئے دل آپس میں جڑ گئے فائدہ یہ بول تو بندے کو بندے سے جوڑنے کے لئے بولے گئے تھے تو اس کی زبان سے اس طرح کی خوشبو نکلی کے علاقہ معطر ہو گیا دعوتی بول تو بندے کو رب سے جوڑنے کے بول ہے تو اس دعوتی بول کی خوشبو کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس قدر خوشبو دار بول ہوں گے ان دعوتی بولوں سے علاقہ تو کیا پل کے دنیا کا چپا چپا معطر ہو جائے گا تمبی دل پر کنٹرول کرو ایک رخ اختیار کرو ایک فیصلے پر چلو اور وہ فیصلہ ملک کی شورا کا ہوگا اور ملک کی شورا سو فیصدی طور پر دنیا کے مرکز یعنی مرکز نظام الدین سے وابستہ ہوگی تو پھر تو تبلیغ اور دعوت کا کام ہو رہا ہے اور یہ عین اطاعت ہے اور جو دعوتی کام امارت اور شرائیت کے میل جور اور اختلاف کے ساتھ ہو رہا ہو وہ نفس پرستی ہے اور نفس پرستی کو اطاعت کا نام دینا خود کو دھوکہ دینا ہے ایسا کام شرعا اطاعت نہیں بلکہ سیاست اور بغاوت ہے علم اور عمل یاد رکھیں صحابہ کا عمل ہمارا علم ہے اور اسی علم کی ہمیں سند دی جاتی ہے مثلا اس روایت میں عمل علی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی کا ہے اور علم ہمارا ہے اور انہی معلومات کی وجہ سے ایک دن ہمارا طالب علم شیخ الحدیث ہو جائے گا اب بھلا بتاؤ تو صحیح کہ کیا ان معلومات والے علم پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کوئی وعدہ کسی آیت یا کسی حدیث پر بیان ہوا ہرگز نہیں البتہ دینی معلومات کی حفاظت کا عجر تو ملے گا لیکن لیوظ ہی رہو علد دینی کلی والا مقصد تو پورا نہیں ہوا سارے عالم میں دین اس وقت غالب ہوگا جب ہم صحابہ کرام والے عمال اور افکار اور ان کی والی دعوتی محنت پر استیار کریں گے قرآن مجید میں جو جو وعدے فتح اور کامرانی کے بیان ہوئے ہیں وہ اسی وقت پورے ہوں گے جب ہم حضرات صحابہ والی محنت پر کھڑے ہوں گے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا سو فیصدی عمل صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کا عمل رہا اس میں کوئی دورائے نہیں حضرت سعید ابن بیوقیس رضی اللہ عنہ دعوت کافلے کے امیر بن کر مدینے سے ایران پہنچے اور ایران کو دین پیش کیا بغیر نبر و آزمائی کے اللہ نے فتح اور کامرانی عطا فرمائی اور آتش پرست قوم اسلام قبول کی اور مسلمانوں میں شامل ہو گئی دعوتی کام اور مسائب جاننے والے جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ حضرت مولانے علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دعوت والی محنت شروع فرمائی تو سب سے پہلے عیل علیم حضرات ہی کی طرف سے اعتراضات شروع ہوئے اس وقت کے اونچے درجے کے علماء نے فتوے بھی جاری کیے کہ دعوت و تبلیغ ایک نئی ایجاد کردہ بھی دعوت ہے آج تک وہ فتوے بھی موجود ہیں فائدہ یہ ان کا بھی قصر نہیں تھا اس لئے کہ دین کا ہر محافظ دین کے نام پر اٹھنے والی ہر نئی تحریک کو پہلے تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر شرع صدر ہونے پر تائید سے نوازتا ہے لیکن دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا کہ ہر نئے دور کے علماء پرانے دور کے علماء یعنی سابقہ انہی مخالفت سے بھرے فتوے کو ملہود خاطر لگ کر دعوت و تبلیغ کو اور اس کے کارندوں کو مجروح کرتے رہے بدنام کرتے رہیں لیکن انہی سابقہ موطاریزین میں جو شروع میں اعتراض کیے تھے قلوب کے منشرا ہونے پر تبلیغی کام کو بہت سراحہ اور دعائیں بھی دیتی لیکن بعد والوں نے ان مزرگوں کی تائید اور سرپرستی اور دعاؤں کی طرف التفات نہیں فرمایا البتہ فتوے کو خوب یاد رکھا بقول عقبال کے فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یعنی غزالی رحمت اللہ کے فلسفے کی بات سب دہراتے ہیں مگر ان کی تلقین کے شریعت پر فلسفے کو اہمیت نہ دو یہ تلقین کسی نے یاد نہیں رکھی یعنی بزرگوں کے سابقہ فتوے یاد رہ گئے لیکن بعد میں کی گئی تائید اور شفقت یاد نہیں رہی اس طرح تبلیغی کام اور تبلیغ والوں پر مسلسل ظلم ہوتا رہا آج بھی بعض علماء اکرام کے بیانوں کی کلپس دنیا بھر میں گشت کرتی ملیں گی یہ لوگ بہانے بہانے سے تبلیغ والوں کی اور تبلیغ کام کی دھجیاں اڑاتے پھرتے ہیں اور پھر اعتراف بھی کرتے ہیں کہ دعوتی کام صحیح ہے مگر کام کرنے والے صحیح نہیں جس طرح دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام بہترین مذہبے لیکن مسلمان بہترین قوم ہیں ویسے بھی مجھے درجے کہ اہل علم حضرات کو دعوت اور تبلیغ کی تائید میں منشرہ السدر بہت ہی کم پایا گیا ہماری مراد یہاں ان علماء اور مفتیان اکرام سے نہیں جو اس کام کو لے کر چلتے ہیں یا اس دعوتی کام کی سرپرستی فرماتے ہیں وہ تو ہماری نظر میں دعی ہیں مخالفت کا اثر پڑتا ہے صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش اور شیطان مخالفت نہ کرتے تو میرا دین ہر جگہ پہنچ جاتا فائدہ امام الانبیاء کا یہ تاثر ہے تو ہماری کیا اہزیت ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں اسباب میں لگنے کے لئے اور اعتماد علاللہ اللہ تعالیٰ پر رکھنے کو فرمایا گیا یہی حال خانکہ والوں کا رہا صرف دو ہستیاں گزری ہے جنہیں اللہ نے دعوت و تبلیغ کی خدمت اور تبلیغ والوں کی سرپرستی کے لئے قبول فرمائے اور انہوں نے کما حقو سرپرستی بھی فرمائی نمبر ایک حضرت شیخ العدیث مولانا زکریہ صاحب کا اندھلوی اور نمبر دو مولانا سید ابو الحسن علی ندوی یہ دونوں بزرگ جب تک زندہ رہے کسی عالم اور کسی شیخ طریقت کی مجال نہیں تھی کہ دعوت و تبلیغ والوں کے بارے میں کچھ لبکشائی کر سکے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب سے یہ دونوں بزرگ انتقال فرما گئے سارے علماء اور مشایخ تبلیغ اور اہل تبلیغ پر ٹوٹ پڑے اور لبکشائی کرنے لگے جب حضرت شیخ کا انتقال ہوا تو حضرت جی مولانا نام الحسن صاحب نے روتے ہوئے فرمایا آج ہم تبلیغ والے یتیم ہو گئے مخالفت کی وجہ تبلیغ اور اہل تبلیغ کی مخبولیت اور شہرت اور تشیر اہل علم سے دیکھی نہیں جاتی اس لئے جہاں بھی انہیں موقع ملدہ وہ دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں ہم ایسے ہی نہیں لکھ رہے بلکہ ان کی تقاریت کا زخیرہ ہمارے پاس موجود ہیں حضرت جی مولانا یسف صاحب رمض اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حصہ ان اہل علم حضرات کے تان و تشنی کو برداشت کرتے اور سوالوں کے جواب دیتے دیتے گزرا اہل تبلیغ اگر فرشتہ صفت بھی ہو جائے نا تب بھی اہل علم کی زبان اور قلم سے محفوظ نہیں رہیں گے دار العلم دیوبند ہی کو دیکھ لیں ساری دنیا فتنہ عالمی شورا کی طرف سے لگائی گئی آگ میں چل رہی ہے اور ارباب دار العلم درجنوں کیسٹوں میں اور اپنے نیجی خطوط میں بار بار یہ لکھ چکے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں کہ مولانا ساتھ صاحب اور مرکز نظام الدین کے ساتھ ہمارے معاملات درست ہیں وہ اپنا دعوتی کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا تعلیمی کام کر رہے ہیں مگر ان سب کے باوجود قول کو تحریر میں ڈھالنے کے لئے تیار نہیں ہیں حالانکہ گزشتہ سال دار العلم کے مشاورت کے اجلاس میں حضرت مولانا عبدالعلم صاحب فاروقی کی طرف سے اٹھائی گئی آواز کہ دار العلم کی ویب سائٹ سے مولانا ساتھ صاحب کے بارے میں جتنی ماضی قریب کی باتیں ہیں ان سب کو ڈیلیٹ کر دیا جائے یعنی مٹا دیا جائے اس تجویز کو قبول بھی کیا مگر آج تک اس ساری باتیں جنگ کی تن دار العلم کے ویب سائٹ پر موجود ہیں اور مشاورتی اجلاس کے تیشدہ باتوں پر عمل نہیں کیا گیا دنیا کے سارے تبلیغ والے اس وقت جس فتنے کی آج میں چل رہے ہیں اس کا حل صرف دو ہستیوں کے ہاتھ میں ہیں ایک بزرگ مولانا عرشد مدنی صاحب دوسرے مفتی ابو القاسم صاحب بنارسی دامت و برکاتو اگر یہ دونوں بزرگ ایک بیان جاری فرما دے کہ مولانا ساتھ صاحب کے نظریات اور عقائد سے ہم دار العلوم والوں کو کوئی شکایت نہیں ہے تو آدھے گھنٹے میں امن اور آمان ہو سکتا ہے مگر اس کام کو کرنے کے لئے امت مسلمہ کی محبت سے بھرا جگر چاہیے جو اللہ کا بندہ ہو نفس کا بندہ نہ ہو فنائیت کی منزلیں تے کر چکا ہو انانیت سے ایسی نفرت رکھتا ہو جیسے کوئی سچا مومن کفر اور شرک سے بغز اور اداوت رکھتا ہے لیکن جو شخص اپنے نفس کا خود گلام ہو اس سے اتنی اونچی خدمت کہ جس سے پوری ملت اسلامیہ کا بھلا ہو اس سے اتنی نیچی نیکی کی توقع رکھنا احمقوں کا کام تو ہو سکتا ہے مگر اہل علم اور اہل دعوت کا نہیں مگر ارباو دار العلوم دیوبن اور مولانا شد مدنی کبھی نہیں چاہتے کہ تبلیغ دنیا والے سکون کا سانس لے دراصل اس طرح کا بیان ان کے اختیار میں بھی نہیں رہا اس لیے کہ مالدار بنیاں مافیا نے ارباو دار العلوم دیوبن اور مولانا شد مدنی صاحب کو بھی رائیون کی شورا کی طرح اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے کن کن باتوں کو روئیں اور کس پر روئیں یقین محکم ہو تو اشارات اور کنایات بھی جان کی بازی لگا دینے کے لئے کافی ہو جائے مردہ یقین سے کبھی کسی کا کچھ بھلا ہوا ہے بے یقین مردہ ہے یقین مردہ تو سنگ تجھ سے ہے بہتر سووار ہے یقین زندہ تو پھر حیدر قرار ہے تیری ہستی ہی یہ موقوف ہے نظم عالم دست قدرت کا بنایا ہوا شہکار ہے تو ذرہ ذرہ میں جلا ہے تیری تکبیروں سے ظلمت دھر میں ایک مطلع انوار ہے تو حق ہی کے حق ہی نے قوموں کو ابھارا اقبال حق ہے سینے میں تیرے مخزن اسرار تو چند والیوں اور چند دانوں کی خاطر سارے کھیت کو آگ لگا بیٹھنا بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی اور انصاف کی بات ہو سکتی ہے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ چند گزارشات ارباوے دار العلم دیوبن کی خدمت میں رکھی گئی ورنہ کہنے اور لکھنے کو تو بہت کچھ باقی ہے امد کی جاتی ہے کہ ویب سائٹ ڈیلیٹ کی جائے گی اور ایک رسمی بیان بھی جاری کیا جائے گا تاکہ تبلیغ والے گزشتہ زمانے کی طرح دار العلم دیوبن سے اپنی واتوستہ کی برقرار رکھی یہ ستریں چند اہل علم حضرات کی اس اسرار کے جواب میں لکھی گئی جو فرماتے تھے کہ اب دار العلم پر لکھنا چھوڑ دیں پائدہ ہم دل اور جان سے علم اور اہل علم کے قدردان ہیں دار العلم ہمارے اکابیر کا سرمایہ ہے لیکن وہاں کے ذمہ دار حضرات نے تبلیغ والوں کو الجھن میں ڈال لکھا ہے ہم تبلیغی کام کو اور مرکز نظام الدین کو خلجان سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس قضیے میں تبلیغ کا کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ کام تو سکڑوں گنا زیادہ بڑھ گیا مگر دار العلم کا بہت بڑا نقصان ہوا اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی جو پانچ سال قبل تھی اس لیے آپ اکابیرین اہل علم کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر اس قضیے کو جلد سے جلد انٹالے جس قدر دیری ہوگی اسی قدر نقصان بڑھتا ہی رہے گا اس امت کی کامیابی کی قلید اجتماعیت میں رکھی ہے اس امت کی کامیابی کا مدار ابتداء سے لے کر انتہا تک ہر زمانے اور ہر دور میں اجتماعیت ہی پر رہا دنیا تو دنیا آخرت میں جنت میں داخلہ بھی اجتماعی شکل ہی میں ہوگا جب امام ابن قیم جوزی رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے جنت میں داخلے کی شکل کیا ہوگی جب لوگ اپنے رب کے حکم سے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے ابن جوزی رحمت اللہ نے فرما دے کہ اس آیت مبارکہ کی روح سے جنت میں داخلہ انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ اجتماعی طور پر ہی ہوگا ہر گروہ ایک ہی درجے کا ہوگا انبیاء پھر صحابہ پھر اولیاء وغیرہ وغیرہ اس لیے جماعت کے ساتھ جھوڑے رہنا وجوب کے درجے میں ہیں جو جماعت سے کٹا رہا اور مر گیا تو گویا وہ جہالت کی موت مرا اللہ تعالی ہماری دستاگیری فرمائیں ہدایت عام فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين